بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ککنگ وی دمیازہ میں آپ سب کے ساتھ پشاوری نمکین گوشت کی نہایتی لذیذ مزیدار اور اثینٹک ریسپی شیئر کرنے کے لیے جا رہی ہوں عید ہو کوئی بتہوار ہو دعوت ہو یا کسی بھی موقع پر اگر آپ نہایتی لذیذ کم مسالوں میں پکا ہوا اور اس کے علاوہ کم ٹائم میں ایک مزیدار سا گوشت اگر انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس کو بکرے کے گوشت سے بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو بیف سے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بکرے یا بیف کا گوشت نہیں ہے تو آپ مرگی کے گوشت پر اگر سیم ریسپی ٹرائے کریں گے تو وہ بھی بہت ہی لذیذ بن کے تیار ہوگا یہ اتنی کا کوئی مزیدار اور اتنی کا آسان اور اتنی کا کوئی لذیذ ریسپی ہے تو آئیے آج کا جو پشاوری نمکین گوشت ہے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے جی میں نے آدھا گلو بکرے کا گوشت لیا ہے اور اب ایک پریشر کو کر کے اندر میں ون تھرڈ کپ کوکنگ آئل کا لے رہی ہوں اب کوکنگ آئل کے اندر میں ون ٹیبل سپون ادرکو لیسن کا پیس شامل کر رہی ہوں اور اس کو ہم ایک منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے اگر آپ ادرکو لیسن کا جو پیسٹ ہے اس کو آپ گھر میں تیار کریں گے فریشر ادرکو لیسن لے کے اس سے جو ریسپی ہے وہ اور بھی مزے کی بن کے تیار ہوگی تو یہاں پر جی اس کو ہم نے بھون لیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے گوشت اور گوشت ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو مزید تین سے چار منٹ کے لیے بہت ہی اچھے سے بھون لیں گے اتنا کہ جو گوشت ہے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے اور بس آپ دیکھتے جائیں کہ اس میں تھوڑی سی چیزیں بس جائیں گی اور زبردستی ریسپی بن کے تیار ہوگی یہاں پر تین عدد میں نے میڈیم سائز کی ٹیماٹر لیا ہے ان کا چھلکہ آپ نے اتال لینا ہے اور وہ اس کے اندر ڈال دینے ہے تین سے چار عدد آپ نے ہری مرچیں لینے ہیں اور وہ بھی اس کے اندر آپ نے شامل کر دینے ہیں ساتھ میں جی ہاف ٹی سپون میں یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں کالی مرچ کا پاورڈر ون ٹی سپون ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے اور پھر جی ہم ان کو اچھے سے ہلا لیں گے دیکھیں کچھ بھی نہیں گیا بس اس کے اندر یہی انگریڈینٹ ہے جس میں یہ پک کے تیار ہونا ہے اور اتنا کوئی یہ مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے کہ ایک بار آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ بار بار بنائیں گے یہاں پھر جی آدھا کپ آپ نے پانی کا ایٹ کرنا ہے اتنا پانی آپ نے ایٹ کرنا ہے جس میں ہمارا گوشت جو ہے وہ گل جائے تو اس کو ایک بار ہم اچھے سے ہلا لیتے ہیں اور ہلانے کے بعد آپ نے اس کو لگا دینا ہے جی پریشر پریشر آپ نے نو سے دس منٹ کا لگانا ہے جس سے کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھے سے گل جائے یا پھر اپنے پریشر ککر کے کورڈنگ آپ نے جو ہے وہ پریشر لگانا ہے اور گوشت کو اچھے سے گلا لینا ہے گلانے کے بعد جی یہ دیکھیں نو سے دس منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے یہاں پر جو گوشت ہے بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے لینا ہے بھون اور اس کے بعد جی یہ دیکھیں اس کا سارا پانی آپ نے ڈرائے کر دینا ہے اتنا کہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے کہ پانی ڈرائے ہو کے تو آئل جو ہے وہ مسالے سے لیدہ ہو جائے اس ٹیج پر ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون جو ہے وہ بٹر کا بھی آئٹ کر دیں گے بٹر اس ریسپی میں اپشنل ہے اگر آپ کو جو ہے وہ اور ایک اچھا سا فلیور بٹری سا چاہیے تو ضرور اٹ کریں لیکن یہ اپشنل ہے اس کے بغیر بھی جو ہے وہ یہ ریسپی بہت ہی اچھی بن کے تیار ہوتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو رہا ہے اور جب تھوڑا سا پانی رہ جائے تو پھر آپ نے آپ ٹی سپون جو ہے وہ کالی میچ تھوڑی سی ہم اس کے اندر اور اٹ کریں گے یا اپنے ٹیس کے گارڈنگ یہاں پر ہم اس کے اندر کالی میچ تھوڑی سی اور شامل کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار بہت ہی لزیز پشاوری نمکین گوش بن کے تیار ہے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی لزیز جو گوشت ہے نا یہ بن کے تیار ہوا ہے اس کے اندر ہم جی ایٹ کریں گے فریش دھنیا جو کہ اس میں جو ہے نا اس کے ٹیسٹ میں اس کے فیور میں چار چاند لگا دے گا اب آپ جی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیشن میں مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مت پھولیے گا اور یہ ایسی ریسپی ہے کہ اگر آپ ایک بار بنائیں گے نا تو آپ بار بار اس کو ضرور بنائیں گے اور جو بھی یہ کھائے گا نا وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا تو انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ جو ہے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور میں آپ کو ذرا اس کے ششکت دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے جی اصل نمکین گوشت اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اس کو ضرور ٹرائے کرے گا کیونکہ یہ دیکھنے میں اتنا جوسی اتنا مزے کا لاغر ہے اور سب سے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھر کے جو ہے نا ایسے مسالے نہیں ایڈ ہوئے کے جس سے آپ کی کھا کے طبیعہ جو ہے وہ خراب ہو جائے تو بس جی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں ساری سانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک بھی آپ سب کے لیے بہت ساری سانیاں پیدا کریں اور اگر ریسپی پسند آتی ہے تو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجئے انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی